اب سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے بڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میرے اس کام کو کون سمح لے گا تو انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی خدا ترس اور والدین کی خدمت کرنے والے ہوں گے اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت مسیح کی پیدائش بغیر پاپ کے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا سیدہ مریم جب اس بچے کو لے کے آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اے مریم اے حارون کی بہن یہ تُو نے کیا کر دیا تو وہ اشارہ کرتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بجواب دے گا ہمیں تو وہ پنگھوڑے میں بچہ بولتا ہے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتْ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالی نے کتاب دی ہے اپنا نبی بنایا ہے مجھے نماز پڑھنے زکاة ادا کرنے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے یہ تھے عیسیٰ بن مریم یہ ہے ان کی شخصیت اور فمایہ کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا فمایہ جس طرح سے ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو ہم نے پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہم اسباب کے محتاج تو نہیں ہیں اسباب ہمارے محتاج ہیں اس لیے تمہیں اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا ہو گیا اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے